اس عدایت کا یعنی قرآن کریم میں زیادہ رہنمائی انسان کو اسی شعبے کے لئے کی گئی ہے ربوبیت میں کی گئی ہے کہ تم پرورش کے محتاج ہو اور تمہاری پرورش تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے پروردگار تمہارا اللہ ہے اللہ ہے جو حاکم ہے وہی تمہارا رب بھی ہے اور انسان کو زیادہ الجن بھی اسی میں پیش آئی ہے کہ انسان نے جب اسباب کو دیکھا ہے اللہ تعالی نے جو ربوبیت کے اسباب بنائی ہیں ان اسباب کو مستقلا رب قرار دیا اس نے ان اسباب کو اصلی مؤثر ربوبیت میں شمار کر لیا اور جو کچھ تلقین اس کو کی گئی اس تلقین کے مطابق انسان نے سب کچھ قبول کر لیا جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں مذہبی دنیا بالخصوص یہ مذاہب کے پیروکار ان کو جو کچھ ملتا ہے یہ کسی نہ کسی سے منصوب کرتے ہیں اگر کسی بریلوی مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ وہ اپنے مرشد پیر غوث کسی کی طرف منصوب کر دیتا ہے کہ یہ انہوں نے دیا ہے ان کی وجہ سے یہ اولاد مجھے نصیب ہوئی ہے اگر کسی شیعہ کے ہاں اولاد پیدا ہو تو وہ اس کو اہل بیت سے مربوط کر دے گا اگر کسی اور مسلک کے ہاں ہو تو وہ اس کو کسی نہ کسی یعنی جس طرح اس کے مذہب میں اس کے مسلک میں اس کو تلقین کیا گیا ہے اسی سے نزدیک ترین سبب سے مربوط کر دیتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے عام لوگ بھی اسی طرح اگر ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ کسی سیاستدان کسی حکمران کسی سردار کسی نواب کسی جاگیردار سے منصوب کر دیتے ہیں کہ یہ سب ان کے طفیل ہمیں نصیب ہو رہا ہے یعنی زیادہ انسان گمراہی کا شکار انہی روز مرہ ضرورتوں میں مہد ہو جاتا ہے روز مرہ ضرورتیں جو اس کی پرورش کے لیے جو اس کی اجتماعی ضرورتیں اور انفرادی ضرورتیں ہیں انہی میں گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور اسی بابت اللہ تعالیٰ نے رہنمائی ہدایت کا زیادہ حصہ اور رخ ربوبیت کے نظام کی طرف موڑ دیا ہے اور انسان کو یہ نظام سمجھنا ضروری قرار دیا ہے یہ جاری ہے ظہرہ اسی ایک آیت کے اندر ربوبیت کا ذکر نہیں ہے آخر قرآن تک ہم اگر دیکھیں تو اللہ کی علوہیت کے ساتھ ساتھ قسرت سے جس حقیقت کا ذکر ہے وہ ربوبیت حق تعالیٰ ہے یہاں اس آیہ شریفہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں ربوبیت کے طرز و انداز کا تعین ہے کہ یہ ربوبیت علوہیت کی طرح رحمانی اور رحیمی ہے اور ہم چونکہ قرآن سے زیادہ ترجموں سے زیادہ معنوس ہیں یعنی اللہ کے کلام سے زیادہ بہتر آشنا مترجمین کے کلام سے زیادہ مفسرین کے کلام سے زیادہ انس ہے اللہ کے کلام سے کیونکہ اس واسطے سے ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں لہذا فوراں جب فاتحہ یا فاتحہ کے علاوہ یہ ہدایت ہمیں ملتی ہے تو ہم فوراں ترجموں اور تفسیروں اور تلقینوں کے نتیجے میں جو ترجمیں یا مفاہیم بیان کیے گئے ہیں فوراں ہمارے ذہن میں وہ آ جاتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت کیسی ہے اس آیہ کے مطابق رحمانی ورحیمی یعنی نہایت رحم والا نہایت مہربان اور نہایت نرمی والا ہے یعنی مہر اور نرمی ربوبیت خدا کا ستون ہے ربوبیت الہیہ کی جو بنیاد ہے وہ نرمی پر ہے نرمی ہم انسانوں میں چونکہ یہ نرمی دیکھی ہے اور انسانوں سے نرمی کے رویے اور نرمی کے نتیجے لے کر ہم نے اللہ کی طرف ان کو منصوب کر دیا ہے کہ نرم دل انسان ہم نے بہت دیکھے ہیں اور نرمی ان کے دلوں میں دیکھی ہے اور اس کے نتیجے میں مدد بھی دیکھ کتنی لوگوں کی مدد کرتے ہیں بعض علماء نے جیسے خاجہ نصیر الدین توسی رحمت اللہ ان کے تعلیمات میں ہیں بیانات میں ہیں کہ انسان جب تک توحید انسان کی درست نہ ہو اتقاد توحیدی نظریہ توحید کا دین کی کوئی چیز بلکہ زندگی کی کوئی چیز انسان کی سیدھی نہیں ہوتی درست نہیں ہوتی نہ عبادت درست ہے نہ عمل درست ہے نہ رویہ درست ہے نہ اعتقاد و ایمان درست ہے جب تک توحید کا صحیح تصور انسان کے اندر موجود نہ ہو توحید سے مراد بھی فقط وحدانیت نہیں ہے توحید انوان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت الہیت پہلا باب ہے وحدانیت دوسرا ہے اور ربوبیت تیسرا ہے جب تک یہ بنیاد انسان پر واضح نہیں ہوتی اوپر جو امارت بنے گی وہ ساری مخدوش رہے گی جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے اسمہ و صفات قرآن کریم میں ہدایت کے منشور میں مشہدہ کرتے ہیں اور قرآن نے کوئی بات مبہم نہیں کی چونکہ مبین ہے بیان ہے تیبیان ہے قرآن اور جو چیز بیان ہو اس میں ابہام نہیں ہو سکتا مبین کبھی بھی غیر واضح چیز نہیں ہو سکتی ہمیشہ واضح ہے بہت اور یہی کتاب مبین عربی مبین قرآن مبین یہ ہمارے لئے غیر واضح ہے عام آدمی کے لئے اہل علم کے لئے بھی یا تب مفسرین کو دیکھیں ان کے لئے بھی لگتا ہے ابہام ہی ابہام ہے تفاصیر کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ سب سے بڑی الجن زندگی میں یہی قرآن سمجھنا ہے اس طرح سے مردد ہیں اس طرح سے مذبذب ہیں ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری احتمال ذکر دیتے ہیں بعض نے یوں کہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کوئی قاتے یقینی چیز نظر نہیں آتی ان کے بیان میں یہ مشکل اس وجہ سے بنی ہے کہ ہم نے توحید سے انسان کے نظام تک سفر نہیں کیا بلکہ انسان کو پڑھ کر انسان کی تشریح کر کے انسانی عمال میں دقت کر کے اور وہاں سے نتیجے لے کر اللہ کی طرف نسبت دی ہے ان کو ربوبیت کی بھی اور رحمت کی بھی ہم نرم خو نرم دل انسان دیکھے ہیں تند انسان بھی دیکھے ہیں درشت انسان دیکھے ہیں بہتی شدید مزاج انسان بھی دیکھے ہیں شدت پسند دیکھے ہیں نرم رویے والے نرم دل انسان جو ہر ایک پر مہربان ہوتے ہیں ہر ایک کے اوپر ان کا لطف و احسان جتنا ان کی قدرت دار ان کے دل کی نرمی پر ہے یعنی نرمی نرمی دل اور مہر جو دل کے اندر موجود ہے مہر بھی اسی خوشو اور نرمی دل کو ہی کہتے ہیں اس مہر اور مہربانی کی بنیاد پر بنا ہوا انسانی رویہ اس کو ہم اگر کائنات کی بنیاد قرار دیں جس طرح انسان کرتے ہیں تو یہ محض ایک اتفاقی عمر ہو جائے گا یہ نظام نہیں ہے چونکہ دل کی نرمی ہے اور انسان کا دل نرم ہو بھی جائے پہلے تو نرمی کوئی یقینی عمر نہیں ہے جس منظر کو دیکھ کر رقت آمیز منظر کو دیکھ کر انسان کا دل نرم ہوتا ہے ہتما بار بار نرم ہوگا یا ہر انسان کا دل نرم ہوگا کچھ لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا کچھ کے دل سخت ہوتے ہیں قصاوت ہوتی ہے شکاوت ہوتی ہے دل میں